سوالیا نشان لگایا آج قوم کی ضرورت ہے اور جمہوریت کی ضرورت ہے کہ ایسا نظام رائج کیا جائے اور ایسے شفاق انتخابات کروائے جائیں جس سے کہ ہارنے والے کو ریزل تسلیم کرنے میں دشواری نہ ہو اور جیتنے والے کو اعتماد ہو کہ قوم میں مطلب پر بھروسہ کیا ہے اور میں نے قوم کی امنگوں کے مطابق اب ڈیلیور کرنا ہے میں نے اپنے منشور کے مطابق میں نے اپنی سیاسی سوٹ اور فلسفے کے مطابق کی قوم کی قیادت کرنی ہے اگر یہ روایت پاکستان میں پڑ گئی تو انشاءاللہ جمہوریت مضبوط ہوگی ادارے مضبوط ہوں گے آج ضرورت ہے اس عمر کی کہ سپریم کورڈ کا فیصلہ پاکستان کے اداروں کو حوصلہ دے پاکستان کے اداروں کو مضبوط کرے جس طرح کے جی آئیٹی کے چھے ممران نے بڑی حمد کے ساتھ جوہ مردی کے ساتھ ایک فیصلہ کیا کسی کو خیال نہیں تھا کہ اس قسم کی جی آئیٹی کی رپورٹ آئے گی یقیناً انہیں دھنکیاں دی گئیں یقیناً ان پر دباؤ تھا یقیناً پاکستان کی ماضی کی تاریخ میں ایسا ہوا نہیں تھا کہ بیس، اکیس، بائیس گریڈ کے افسران ملک شاہ، ملک کے وزیراعظم کا احتساب کرے یہ ہماری روایت نہیں رہی جی آئیٹی کے ممران نے ایک نئی روایت رکم کی اور سپریم کورٹ نے ایک نئی روایت رکم کر دی ہے انشاءاللہ یہ روایت آگے بڑھنی چاہیے سب کو عوام کے سامنے جواب دے ہونا ہوگا سب کو عدالت کے سامنے جواب دے ہونا ہوگا یہ ایک امتحان سیاسی جماعتوں کا بھی ہوگا کہ سیاسی جماعتوں کو بھی اپنی صفوں میں کالی بھیڑوں کو تلاش کرنا ہوگا وہ لوگ جو بدنامی کا ایک داغ بنتے ہیں وہ لوگ جو سیاست کو کاروبار بناتے ہیں جو لوگ سیاست کے ذریعے اپنی تجوریاں بھرتے ہیں اور پاکستان کے خزانے کو خالی کرتے ہیں ہمیں ان میں ایک کلیر ڈسٹنکشن ایک تفریق پیدا کرنی ہوگی سیاست عبادت ہے یا سیاست تجارت ہے آج یہ فیصلہ ہونا رہی ہے تاثر یہ بھی ہے اس وقت یہ بات ٹاک آف کی ٹاؤنڈ ہے کہ نیہ النواز شریف کے بعد اس وقت سیاست کے نمبر ٹو آپ کے قائد عمران خان کا نمبر ہے اسے کس نظر سے دیکھتے ہیں تیکھئے میری نظر میں عمران خان نمبر ٹو نہیں عمران خان نمبر ون ہے مقبولیت کے لحاظ سے آج آپ کسی اپنین پول میں چلے جائیں لوگوں سے رائے لینے میں سمجھتا ہوں کہ قوم ان پر اعتماد کر رہی ہے عمران خان کو اللہ نے بڑے عزت دی ہے بڑی شورت دی ہے اور ایک سنیری موقع دیا ہے میں عمران خان کا ساتھی ہوں میں عمران خان اپنے کپتان کا وائس کیپٹن ہوں میں اس ٹیم کا نائب کپتان ہوں میں اپنے کپتان سے کہہ رہا ہوں پوری قوم کی نظریں آپ پر لگی ہیں اور آپ کو اللہ نے ایک تاریخی موقع ہو سکتا ہے مل جائے مجھے نہیں معلوم فیصلہ آنا ہے ہو سکتا ہے آپ کو ایک تاریخی موقع اللہ دے دے اللہ دے دے اپنے بندوں کے ذریعے اس سپریم کورٹ کی معرفت آپ کو تاریخ میں ایک نئے باب رکم کرنے کا موقع دے دے کپتان یہ موقع گوانا نہیں قوم کو مایوس نہ کرنا آج پوری قوم پورا پاکستانی ایک ایک بچہ ایک ایک مذکور وہ جوان جو نعرہ لگاتا ہے کون بنائے گا پاکستان عمران خان عمران خان آج تھیریے یار آج ایک ایک بچہ ایک ایک جوان جس نے تم پر بھروسہ کیا آج ایک ایک وہ خاتون جس نے ایک سو چھبیس دن اس دھرنے میں تمہارا ساتھ دیا آج ایک ایک وہ عورت جس نے بنی گالا کی سڑکوں پر اپنے بال کھچوائے اسلام آباد کی پولیس نے گرفتار کیا ان کو جیلوں میں بند کیا آج وہ تحریک انصاف کا کارٹنگ جب مایوسی تھی جب اندھیرہ تھا جب آپ کی آواز پر کوئی سنتا نہیں تھا کوئی آتا نہیں تھا جب چھوٹی چھوٹی ٹولیاں میں لوگوں نے آپ کے ساتھ آنا شروع کیا آج ان کی نظریں عمران خان آپ پر لگی ہیں آج قوم کی نظریں آپ پر لگی ہیں اور مجھے یقین قامل ہے کہ انشاءاللہ یو لیڈ فرنٹ شاہم احمد قریشی صاحب میڈیا سے بات کرے